اور بچوں کو کیک دیے جا رہے ہیں اس کے اندر ہے مطلب بچوں کو بے ہوش کرنے والی میڈیسن اور اس طرح مطلب ہیلپ مانگ کر بچوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے جب دوبائی میں اونٹوں کی ریس ہوتی تھی تو وہ چھوٹے بچے یہاں سے بہت پاکستان سے غوا کر کے بھیجتے تھے کہ وہ جو بچہ اونٹ پہ بیٹھتا تھا روتا تھا جتنا وہ روتا تھا اونٹ اتنا تیز باگ اپنے بچوں کی خود ہی فازد کریں جو ماں ہے اور جو باپ ہے اپنے بچوں کی وہ خود ہی فازد کریں حکومت سے آپ کسی طرح کی امید نہ لگائیں اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا اونٹیو ناظرین میں اس سے موجود ہوں لیبرٹی مارکٹ میں یہاں پہ لوگوں سے جانیں کہ ان کی ایک بہت زیادہ وارل ہو رہی ہے ایک بات دیکھتے ہیں یہ سچ ہے کتنی جھوٹ ہے بات کیا ہے وہ بات یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اغواہ ہو رہے کر رہے ہیں بچوں کو بچوں کے اغواہ کر رہے ہیں کہ بہت زیادہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہیں دیکھا جا رہا ہے کہ بچے بہت زیادہ اغواہ ہو رہے ہیں یہ کس حد تک سچ ہے کس حد تک جھوٹ ہے لوگوں سے ان کی رائے جانتے ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم والیکم السلام کیا نام ہے آپ کا سادیا سادیا مجھے یہ بتایا کہ آج کل خبریں بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہی ہیں کہ بچے اغواہ ہو رہے ہیں اب تک ابھی تک کوئی کیسے آپ نے دیکھا ہے ایسا میں نے دیکھا تو نہیں ہے لیکن سوشل میڈیا پر بہت زیادہ سنے ہیں کہ بچوں کو پینسلز دے رہے ہیں اس کے اندر ہے اور بچوں کو کیک دیے جا رہے ہیں اس کے اندر ہے مطلب بچوں کو بے ہوش کرنے والی میڈیسن اور اس طرح مطلب ہیلپ مانگ کر جو ہے بچوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے اور ایک ویڈیو میں نے دیکھا وہ ریال تھا یا فیک تھا بچہ بیٹھا ہوا ہے اور اب آیا پیناوے لڑکے نے اس کو ہاتھ لگاتا ہے بچہ بھی ہوش ہو جاتا ہے اور اتنی دیر میں وہ اس کو رکھا میں بھٹھا کے لے جاتے ہیں تو بہت سارے ایسے کیسے سامنے آ رہے ہیں بلکہ میں خود تو نہیں ابھی مطلب ہمارے محلے میں یا کہیں میں نے خود تو اپنی آئیس سے نہیں دیکھا ہے لیکن جو سوشل میڈیا پر خبریں آ رہی ہیں وہ ویڈیوز آ رہی ہیں وہ میں نے ضرور دیکھی ہیں جی میں مارلٹان کشاری کے پاس رہتا ہوں وہاں پہ کچھ عورتوں کا کیس نکلا تھا کچھ بندوں نے پھر انہیں دیکھا کہ چدرے ڈالی ہوئی انہوں نے اور جیسے انہوں نے دیکھا کہ اوپر چدرے گرمی میں ڈالی ہوئی ہیں تو انہوں نے ان کو پکڑ کے تھانے میں دے دیا یہ آپ کے سامنے خود کا کیس ہے یہ بات تو سامنے کی ہے کیونکہ ہمارا وہ علاقہ کی ہے جی بلکل ایسی ہے ہاں جی ریسنٹلی ابھی ہمارے یہاں تھوکر نیاز بیک جو ہے وہاں پر ایک عورت تھی جو کہ بچے کو گواہ کر کے لے جا رہی تھی تو مطلب تقریباً پانچھے لوگوں نے اس کو دیکھ لیا تو وہاں پہ پکڑ لیا تو پھر اس کے بعد بچے کو بازیاب کروا لیا لیکن تقریباً وہ لے کر جانے والی تھی بچے کو مطلب کیسز ہیں یہ بات ہم غلط نہیں کہہ سکتے اس کو افواہ نہیں کہہ سکتے سراصل وجہ یہی ہے کہ بھوک ننگ ہے ٹھیک ہے نا زائر ہے جو بچے اٹھاتا ہے وہ بھیجتے ہیں وہ گھر میں جا کے نہیں رکھتا اپنے بچے پالنے مشکل ہو رہے ہیں کسی کا اٹھا کے کیسے پالیں گے ٹھیک ہے جب بھی تنگ دستی آتی ہے کچھ بھی لہات آتا ہے جو جس کا بس میں آتا ہے وہ کام کرتا ہے ٹھیک ہے یہ کچھ عرصہ سے دس پندرہ سال میں یہ واقعے کام تھے نہیں ہو رہے تھے دس پندرہ بیس سال پہلے یہ بہت واقعے ہوتے تھے جتنا وہ روتا تھا اتنا تیز باب تھا ایک بات بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے کہ سلاب کے بعد یہ چیزیں زیادہ ہونا شروعی ہیں تو ظاہر ہے جب بچے کا گھر نہیں ہے وہ رول گیا ہے وہ آگے پیچھے ہو گیا اس کو کسی نے اٹھانا ہی ہے نا اس نے کو یہ ہی گئے گا یار آؤ میں تمہیں گھر دے دوں گا آؤ میں تمہیں تمہارا باپ بچڑ گیا ہے یہ ہو گیا ہے کسیز وغیرہ تو سننے میں آئے میرے ایک دو کہ بچوں کو کڈنیپ وغیرہ کیا ہے تو یعنی کہ پرسنلی خود ابھی تک اس طرح کا کوئی نہیں ہوا سننے میں آیا ہے مجھے افہاد ہو کافی زیادہ ہے حکومت کی طرح سے بھی ابھی تک کوئی اقدام نہیں کیا گیا کہ اس کے کوئی کیسز پکڑے ہو یا اس نے کچھ کیا ہو یا پولیس نے کچھ کیا ہو بیسیگلی تو یہ جو ہماری جو یہ کیا کہتے ہیں پولیس ہے نا اس کی ذمہ داری بنتی ہے لائن آرڈرز کے حوالے سے بھی اور دوسرے بھی یہ جو جو بھی کیسز کرائیم کیسز یہ ہوتے ہیں سٹریٹ اسی میں ہی آتے ہیں نا یہ سارا کچھ تو یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ انہیں یہ جیسے ہماری ڈولفین ہے یہ ویسے ادھر ادھر پھر رہے ہوتے ہیں ہر جب مجھے یہ بتائیں کہ یہ کچھ حد تک ٹھیک بھی ہے کیونکہ میری بھی کچھ اور لوگوں سے بات ہوئی ہے تو ان کا یہی کہنا تھا کہ انہوں نے کچھ کیسز دیکھے ہیں ٹھیک ہے یا نہیں ہے فیک ہے یا فوا ہے اگر یہ ہے یا نہیں ہے لیکن اگر یہ ڈر تو ہے نا کہ بچے غواہ ہو سکتے ہیں اس کی بہتری کے لئے کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے یہ کہوں گے کہ اس کی وجہ کیا یہ ہو کیوں رہا ہے بہتری تو ہم تب دیکھیں گے جب ہم اس کو جو ہے مطلب سب سے پہلے تو یہ دیکھیں گے یہ وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے آپ دیکھیں ہیں سلاب زدگان تھے میں الزام نہیں لگا رہی ہوں کسی پہ لیکن جب انسان دریندہ صرف انسان بن جاتا تو اس کے اندر ایک حیوان پیدا ہو جاتا ہے تو اب جب دیکھتے ہیں کہ لوگ خوشحال رہ رہے ہیں شوپنگ کر رہے ہیں بڑی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں ہمارے بڑے بڑے گھر تباہ ہو گئے تو وہ چاہتے کہ کوئی دوسرا بھی خوش نہ رہے تو اسی طرح دوسروں کو نقصان بنچانے کی کوشش کر رہے ہیں تو میں یہ ہی چاہوں گی کہ اس کے لیے جو سخت انتظامات کیے جائیں اور جو لوگ متاثر ہوں ہیں جن کے گھر تباہ ہوئے ان کو ایک پروپر فیسلیٹی فیسلیٹیٹ کیا رہے ہیں ان کو فیسلیٹیز پروائیڈ کیجئے تاکہ ان کے دل میں کوئی ایسی بات نہ آئے کہ لوگ خوش رہ رہے ہیں برباد ہوئے پڑے تو اس طرح کا تھوڑا سا دیکھ رہے ہیں آپ کی نظر میں یہ ایک فرسٹریشن بھی کہہ سکتے ہیں اس کو کی نظریہ بھی ہے جی ڈیفینیٹلی کیونکہ اس میں ساسے کم تڑی کا شکار ہو جاتا ہے بندہ ہے اب دیکھیں میں میرے پاس کوئی اچھی چیز نہیں ہے کچھ بھی نہیں مگر ہم کسی کو دیکھوں گی اور میری میرے پاس بہت کچھ ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کے جہیز جو ہے وہ بہ گئے ہیں پانی میں بہت سائے لوگ رہ رہے تھے اس طرح مردوں کو روتے ہوئے میں نے دیکھا ان ویڈیوز میں تو بڑا افسوس ہوا اور میں یہ کہوں گی کہ گورنمنٹ کو کیمراز لگانے چاہیے اب تو ڈیجیٹل دور ہے گلی محلوں میں کیمراز لگنے چاہیے سکول کالیجز کے باہر کیمراز لگنے چاہیے اور جتنے بھی بڑے بڑے گھر ہے گھروں کے باہر ہر گلی کے اندر تین سے چار کیمراز سکیورٹی کے زیادہ چاہیے گورنمنٹ کو کیمراز لگانے چاہیے اور بچوں ماں باپ کو بچوں کا احتیاط کنی جیئے ان کے داروں کی بنتی ہے حکومت کی بنتی ہے کہ اس کو کنٹرول کیا جائے کیونکہ دیکھنے میں ہی آ رہا ہے کہ بچوں کو غوا کرنے کے بعد ان کے جو آگنز ہیں ان کو نکال کر سیل کیا جا رہا ہے یہ تو ہماری سب کی کوشش ہونے چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کا خیار رکھیں حکومت کا بھی ہے ہمارا بھی ہے لیکن ایک بات اور بہت ضروری ہے جو کشمیر تو اپنی جگہ پہ ہے پاکستان اپنی جگہ پہ یہ سندھ والے سیٹ کے جو لوگ زیادہ یہاں پہ آکے اس مسئلے کو بڑا کھڑا کر رہے ہیں کہ بچوں کو غوا کر کے کچھ ماں پہ لے کے جا رہے ہیں سنیں میں وہاں پہ ایک لاکہ ہے جہاں پہ یہ بچوں کو سیل کیا جاتا ہے اس کی روک تھام کے لیے کیا 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 جائے میں حکومت سے تو کوئی امید رکھنی سکتی اس کی روک تھام کے لیے عوام ہی ہے تو میں اس سے پیل کروں گی کہ اپنے بچوں کی خود ہی فاظت کریں جو ماں ہے جو باپ ہے اپنے بچوں کی وہ خود ہی فاظت کریں حکومت سے آپ کسی طرح کی امید نہ لگائیں اور نہ رکھیں حکومت پہ اتنا غصہ کی ہو میں نے آپ کو بھی پتا ہے نا آپ بھی دیکھتے ہیں پاکستان کے رہنے والے ہیں پاکستان کے لیے حکومت ہماری کچھ کر رہی ہے مجھے تو نہیں پتا کہ آج تک ہمارا پرائم منسٹر کون ہے کیونکہ جو کرپشن منسٹر ہے ٹھیک ہے شباز شریف اس کو میں اپنا پرائم منسٹر تو سمجھ نہیں سکتی تو اس لیے میں سمجھتی کہ ہمارے ملک میں کوئی پرائم منسٹر بھی ہے اس وقت شباز شریف کا نیا نام کرپشن منسٹر جو ہے نا وہ متعارف کروایا انہوں نے یہاں پہ اچھا کرائی منسٹر بھی کہہ سکتے جی آپ کے سامنے ابھی تک ایسا کوئی کیس نظر آیا آپ کو نہیں ادھر تو سلاب آیا نہیں ادھر تو ہم سلاب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کہنا یہ ہے سوشل میڈیا بات یہ چل رہی ہے کہ جو سلاب متاثرین ہے نا وہاں پہ جو وہاں کے لوگ ہیں اور جو اس طرح کے کام کرتے تھے جو اس طرح کے کنونے جو کاروبار ہے اس میں ملوث تھے وہ لوگ اس ٹیم جو ہے نا شہروں کا روح کر رہے ہیں اور اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں بالکل کر رہے ہیں کیونکہ ان کو موقع مل گیا ہے ٹھیک ہے جب کوئی کرنے کو پاکستان میں کام نہیں ہوگا تو یہ سب سے پہلے آسان کام میں یا بھی مانگ لو یا کسی کا بچہ اٹھا لو ٹھیک ہے وہاں اس کو برگلا گیا تمہیں بیٹا کھانا کلا دا ہوں جو بھوکا بچہ ہوگا وہ تو جائے گا امیر کا بچہ تو کسی کے پاس نہیں جائے گا ہو گئے گا میرے پاس تو اپنے پاس پیسے ہیں تو غریب کا بچہ بچارہ بھوک کی وجہ سے چلا جائے گا آگے سے وہ گٹنپ ہو جائے گا آگے سے آگے چلا جائے گا مطلب آپ کہتے ہیں کہ بچوں کا اغواہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ بیروزگاری کی وجہ سے ہو رہا ہے نا دیکھیں اب کیوں بیروزگاری کیوں ہیں یہ کیا سمجھتے ہیں آپ بیروزگاری تو دیکھیں ہمارے سیاستدانوں کا سارا کسور ہے ٹھیک ہے ہمارے سیاستدانوں کو چاہیے اس بات پر کچھ کریں آگے سیاستدانوں کا ایک تو حکومت میں موجود ہوں اور ایک opposition میں موجود ہیں تو کن کا کسور ہے دیکھیں وہ تو جتنے بھی تھے نا گندے انڈے سب ان کو جانتے ہیں ٹھیک ہے گندے انڈے کس کی بات اگر امران خان صحیح ڈیلیور کر رہا ہوتا تو یہ کبھی بھی نہ آتی پانچ سال وہ پورے کرتا اور اس پہ بہت امیدیں تھیں امران خان کے اوپر لوگوں کو مگر اس نے ڈیلیور نہیں کیا اس کو تو چاہیے تھا دن رات دے کر کے کام کرتا ہے نہ اس کی بیوی ہے نہ بچے ہیں اچھا ایک اور چیز کہ جس دن مریم نواز کو پاسپورٹ ایشو ہوا ہے اگلے دن ہی وہ لندن روانا ہوئی تو ظاہر ہے اس نے جانا تھا اس کو پہلے ایشو تھا پہلے چلی جاتی آپ کو ابھی پاسپورٹ ایشو کریں لندن کا ٹھیک آپ گھر بھی نہیں جاؤ گے بتاؤ کہ ابھی لندن سے جا کے فون کر بھئیت مجھے دیتنا شوق نہیں ہے ہر بندے کو شوق نہیں ہے ڈلندن جانے کا کس کو شوق نہیں ہے وہاں نواز پہلے تو شوق صwear بھی ہے اس کا bardzo بات اس کا ادھر ہے اس کے بھائی جourcing جانا تھا اس نے اور ک AK جاتیalenes مصر جلی جاتی فلسطین جلی جاتی کشمیر جاتی کون سے تھی زیرے اپنا جاناے انسان کا پیسہ ہوتا ہے کاروبار ہوتا ادھر ہی جاتا ہوا اور انڈیا نہیں چلی جاتی تو پھر لوگوں نے کہنا ہے کہ انڈیا چلے ابھی آپ کیسا دیکھتے ہیں کہ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے چلیں بچہ کا والا کیسز تو آپ نے ایک سائیڈ وے کر دیا مہنگائی والی بات کر رہے ہیں مہنگائی اتنی زیادہ ہے تو اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے کیا آپ سجیشن دیتے ہیں حکومت کو عوام کو کیا کرنا چاہیے دیکھیں حکومتیں تو آئے تکیبن بیس سال سے جتنی بھی جمہوری حکومتیں آگے تیس سال سے کوئی بھی حکومت ایسی نہیں آئی جس نے کوئی پرواز میں بہت اچھی کر دی ہے جس کی وجہ سے ہم کہیں جی بس یہی ٹھیک ہے حکومت کوئی ہوگی نا اب کس کو رسپورٹ کرتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کون سے حکومت بیٹا رہا بہتر ہے جو کوئی پارٹی اچھی ہے اس کو ہم لاتے نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ آگے نہیں آنے دیتی جماعت اسلامی اچھی شریف پارٹی ہے وہ اچھے کام کرتی جتنی ابھی ان کی پارٹی پاکستان بننے سے پہلے ہے اس میں جمہوریت ہے اس میں دھکا شاہی سے ابھی تک حکومت میں تو نہیں نہ آئے اگر حکومت میں آتے ہیں کل کو پھر یہی ہوتا ہے ادھر خیبر وقت خانمین کی حکومت بنی ہے سراجلک سینئر وزیر تھے اور وہ بس پہ اپنا سفر کر کے لاور تک آئے تھے ٹھیک ہے جماعت اسلامی پاکستان بننے سے پہلے کی ہے میں اس جماعت اسلامی کا نہیں ہوں مگر کہیں پہ بھی مشکلات آئے سلاب آئے زلزلہ یہ ہر ٹائم آن فیلڈ میں ہوتے ہیں وجہ کیا سمجھ دیں کیا وجہ ہے ایک ماہ کا لگتے جگر اپنے اس سے دور ہو جاتا ہے ایک باپ کی آنکھوں کا تارہ اس سے دور ہو جاتا ہے ہاں جی نہیں یہ تو بہت کیا کہتے ہیں جس کے ساتھ ہوتا ہے اسے پتا ہوتا ہے بہت زیادہ یہ یعنی کہ ایک خطرناک قسم کی کنڈیشن ہے اور غمزدہ بھی ہے کہ ماں باپ سے ان کا جو بچہ دور ہو جائے لیکن اس میں یہ ہے کہ تھوڑا سا اب جس طرح کا سسٹم چال رہے ہیں اس میں میں یہ میسی دوں گا کہ جو پیرنٹس ہیں انہیں بھی تھوڑی اعتیاد کرنی چاہیے یعنی کہ دونوں طرف سے ہی ہونا چاہیے گورمنٹ لیول پہ تو ہونی چاہیے گھر والوں کو بھی اپنے بچوں پہ ذرا نظر رکھیں مطلب آپ کا کہنا ہے کہ افوا ہے یا نہیں ہے بچوں پہ نظر لازم رکھیں بچوں پہ تو یہ ماں باپ کی خود کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں وہ اگر کہیں جا رہے ہیں تو اسے اکیلا نہ جانے دیں اپنے ساتھ رہیں بچوں کو یعنی کہ ٹوٹل ان کی لوک آفٹر کی ضرورت ہے اس وقت سپیشلی جو حالات جا رہے ہیں اس میں بہت ضروری ہے کہ آپ ماں باپ سب سے زیادہ نائنٹی پرسنٹ ماں باپ کی ذمہ داری ہے باقی جب باہر نکال جاتے ہیں پھر ہماری یہ جو ادارے ہیں جیسے پولیس ہو گئی یا اور بھی سیکیورٹی کہ ہمارے جو بھی ادارے ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے اور بینگا کیا کہتے ہیں سٹیزن ہم لوگوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ جیسے ہم کہیں جا رہے ہیں اور ہمیں کوئی بچہ یا کوئی اس طرح کا مشکوک بندہ نظر آتا ہے تو ہمیں فوری طور پر اس کے یا تو کوئی کمپلینٹ کرنی چاہیے یا اس پر نظر رکھیں کسی کو پولیس کو انفارم کریں کہ یہ مشکوک بندہ ہے یا اس طرح اچھا لاس وقت کنفرم کر رہا ہوں مجھے یہ بتائی گا ابھی تک آپ کے سامنے کوئی اردگرد محلے دار ہمسائے کسی کا کوئی ایسا کیس لنا کرے ہو کوئی نظر آیا یہ میرے جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا میرا خود نہیں اس طرح نظر آئے لیکن میں نے ایک دو بندوں سے سننا ہے سننے میں یہ ایری ایس میں ایک دو ہوئے ہیں یعنی کہ نا اس طرح کے واقعات تو انہوں نے بتایا اس طرح بچی کھڑیوی تھی اسے اٹھا کے لے گئے یا وہ اس طرح لیکن میں نے خود اپنا نہیں دیکھا پرسنلی کوئی نام فیملی میں ہوا ہے نہ کوئی جو ہمارے جاننے والے ان میں کسی میں نہیں ہوا موسیقی موسیقی